تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو میرا سلام اور پیار پاکستان جمہوری لیگ کے پلیٹ فارم سے میں اپنا تعرف کراتا چلوں میرا نام رانہ زمان سعید ہے میں لاہور پاکستان کا بارنن ریز ہوں اور پچھلے پانچ سال سے روزگار کے سلسلے میں شکاگو میں مقیم ہوں کل میں نے ایک انڈین میجر جن کا نام ہے میجر گورف ان کی باتیں سنی تو میں نے یہ سوچا اور سمجھا کہ ضرور جو میجر صاحب ہیں انہوں نے جو 0091 کا ایجنٹ بننے کی جو ناکام کوشش کی ہے میں بہت ساری چیزیں ان کو ڈسکلوز کروں بہت ساری حقیقتیں ان پہ آشکار کروں تو جناب میجر گورف صاحب ہم پاکستانی اور پوری دنیا کے مسلم ہندووں سے نفرت نہیں کرتے ہم نفرت کرتے ہیں تو RSS کی آئیڈیالوجی سے ہم آپ کے وزیر آزم نرندر موڈی کی سوچ سے نفرت کرتے ہیں آرٹیکل 370 لگانے سے نفرت کرتے ہیں ہم کشمیریوں کا حق خود ارادیت اتنے سالوں بعد نا دینے کی حرکت پر نفرت کرتے ہیں ہم نچلی ذات کے تمام ہندووں کو کتوں کی طرح ڈیل کرنے کی حرکت سے نفرت کرتے ہیں ہم آپ لوگوں کا کاؤ کا یورن پینے والی حرکت سے نفرت کرتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں میں اور سپائسز میں کاؤ یورن ملا کے اس کو امریکہ کی مارکیٹوں میں ایکسپورٹ کرنے کی حرکت پر نفرت کرتے ہیں چائنیز نے جس علاقے پر قبضہ کیا ہے اس کے بعد پوری انڈین قوم کو بے وکوف بنانے اور ان کے ساتھ جھوٹ بولنے کی حرکت پر نفرت کرتے ہیں جناب اور دوسرا آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جناب آسیم سلیم باجوا صاحب جو کہ سی پیک کے چیرمین ہیں باجوا کو کی آپ نے بہت بڑی ڈسکلوز کی آپ نے حقیقت آپ نے یہ بتایا کہ ان کا بیٹا ایک سو پچاس پاپا جانز کے سٹور چلا رہا ہے امریکہ میں اوہ مائی گوش اتنی بڑی خبر اوہ مائی گوش تو جناب میجر گورف صاحب جتنا پاپا جانز کے ایک سو پچاس سٹور ریونیو بناتے ہیں امریکہ وہ ملک ہے جہاں ایک سرجن ڈاکٹر سال کے اتنے پیسے بناتا ہے جتنے ایک سو پچاس پاپا جانز کے سٹور بناتے ہیں اور بھائی جان آپ تو ان انڈینز کی حقیقت بتائی ہی نہیں آپ نے جنہوں نے آپ لوگوں کی شکل پہ لانت بیج کے انڈین نیشنیلٹی چھوڑ کے تو یہاں لیکر سٹور کی جو چین بنا رکھی ہے اسی اسی سو سٹور جن کے ہیں ان لوگوں کا تو آپ نے بتایا ہی نہیں میرے بھائی اور تیسری بات آپ نے یہ کی کہ باجوا صاحب نے دو گاڑیاں جو ہیں اپنے گراج میں رکھ لیں تو میرے بھائی امریکہ میں تین ہزار ڈالر سے لے کے پانچ ہزار ڈالر میں بڑی اچھی گاڑی مل جاتی ہے تو جناب میرا بس چلے اور پورے پاکستانیوں کو ہم تو جناب آسیم باجوا صاحب کو ایک بولٹ پروف دو ایک نہیں دو گاڑیاں لے کے دے کیونکہ وہ سی پیک آثورٹی کے چیرمین ہے اصل تکلیف تو آپ لوگوں کو سی پیک کی ہے آپ لوگ جو امریکہ کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنے ہوئے تھے بلائیں اب مائک پومپیو کو بلائیں اب ٹرمپ کو آپ سے سکسٹی کلومیٹر کا علاقہ چھڑوا کے دے آپ کو سی پیک تو جناب بن کے رہنا ہے سی پیک اور چائنہ نے پاکستان سے مل کے وہ بنانا ہی ہے اور ہم ڈیم بھی بنائیں گے گلگت بلتستان میں اور چوتھی بات آپ نے یہ کی کہ ایکانومی کا حب کراچی کے اندر بجلی نہیں ہوتی ہے ٹینکر مافیا ہوتا ہے تو جناب جیسے آپ کے پٹھو الطاف حسین کو بڑے اچھے طریقے سے ہم نے نکیل ڈالی ہے اور مودی کے یار ہمارے وطن کے جو غدار ہیں جس میں کہ نواز شریف جس میں کہ عاصف زدداری جو کرپشن میں ڈوبے لتھڑے پڑے ہیں ٹونٹی ٹونٹی آگیا ہے ابھی تک بھی بٹو زندہ ہے تو ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ابھی تو ابھی تو اعتصاب کے بٹن کے اوپر پوز لگا ہوا ہے لیکن ان کی گودیوں سے ہم جو پاکستان کا پیسہ لوٹ کے یہ لے گئے ہیں وہ نکالیں گے ضرور نکالیں گے اعتصاب ہوگا اور میرے میجر دوست میرے بھائی آپ تو میلٹری سے ہیں آپ تو میجر ہیں تو آپ اپنے بنو باپ کے جو بیس فوجی آپ لوگوں کے چائنہ نے ہلاک کی ہیں جن کو مارا ہے ان کا بدلہ کیوں نہیں لیتے جاؤ میرے بھائی ساٹھ کلومیٹر کا علاقہ چائنیز سے چھڑواؤ اپنے باپ کے بنو یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کر کے نیچے جو پی پال کے اکاؤنٹ کا لنک دے کے جو دیاری لگانے کا پروگرام تم نے بنایا ہوا ہے اس کا تو بھائی اس کے بارے میں بھی تو بتاؤ کہ یوٹیوب سے میں دیاری لگانے کے چکر میں میں یوٹیوب چلا رہا ہوں آپ بھی بھائی پیسے نہ بنانے کی کوشش کرو میرے بھائی میرا خیال ہے میری بات تمہیں بہت اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی